پاکستان میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاو کی وجہ سے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑ رہی ہے اور حکومت نے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کئی دکانیں اور مارکٹیں بند کرا دی گئی ہیں ساتھ ہی پنجاب میں وزیر سنت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر عمل درامت نہ ہوا تو ہم دوبارہ مزید سخت لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان اب دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کیسز کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہے چین میں اب تک کرونا کے چوراسی ہزار ایک سو پینسٹ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور چین نے سخت لوگ ڈاؤن کے بعد اس ووا پر تقریباً کابو بھی پا لیا ہے مگر پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں پہلی بار بیس ہزار ایک سو سرسٹ کیے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک دن میں اب تک چار ہزار چھے سو اٹھاسی کیسز سامنے آئے ہیں یعنی شرہ پھر بھی چوبیس فیصد ہی رہی جبکہ کزشتہ چوبیس گھٹے میں بیاسی امبات ہوئی ہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نے اور سبام صوبوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ فلائٹ جب آئیں گی تو اب ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں کوارنٹین نہیں کیا جائے گا گھر جانے دیا جائے گا اور جو سعودی عرب سے فلائٹ آئی مرزا بہاب نے آج ٹویٹ کیا کہ اس میں دو سو چھالیس میں سے ایک سو تیس کا ٹیسٹ مضبط آیا جو سے پچاس فیصد ریشو بنتا ہے بکیرہ میں ٹریس کرنا پڑے گا ٹریک کرنا پڑے گا کیا وجہ ہوئی کہ جب ان کو کوارنٹین کے بغیر جانے دیا گیا گھر یا موی جوسف صاحب سے پوچھیں گے ساتھی مرزا بہاب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اب سند کیا کرے گا جبکہ پنجاب میں اور اسلام آباد تک میں کرنا پڑے گا یہ دو سو چھالیس لوگ میں سے ایک سو تیس مضبط آگا ہے انہیں اپنے گھر پر جانے دے دیا گیا تھا جب ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا کیا وجہ ہے کہ جو کوارنٹین تھی کہ جب تک آپ کا ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آتا آپ لینڈ کر گئے ہیں تب تک آپ کوارنٹین میں رہیں اس کو بدلا گیا شکریہ شازید دیکھئے پہلے تو منتق سمجھ لیجئے پھر آگے آسان ہو جائے گا اس بات کو کرنا ہم نے جب فلائٹ آپریشنز بند کیے تھے اکیس مئی کو تو پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ مجورٹی جو ہے وہ باہر سے آ رہا تھا آپ جانتے ہیں پہلے تافتان کا معاملہ ہوا ایران سے اور پھر جہازوں پہ جو شروع میں لوگ آ رہے تھے مارچ سے پہلے فروری وغیرہ میں وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا آج آپ کا جو کرونا کا سپریڈ ہے پاکستان میں جو پھیلاؤ ہے وہ بانوے سے تیرانوے فیصد لوکل ٹرانسمیشن سے ہے ٹھیک تو ہم شروع ہوئے جہاں مکمل طور پہ باہر سے آ رہا تھا سو فیصد اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں بانوے سے تیرانوے فیصد اندرونی ٹرانسمیشن ہو رہی دنیا کے تمام ممالک کا ہم نے تجزیہ کیا اور اس میں نینیانوے فیصد ممالک جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ٹیسٹ تک نہیں کر رہے یا چلیں اٹھانوے فیصد ستانوے فیصد وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے سیدھا آتے ہیں لوگ اور سیلف کارنٹین میں گھر چلے جاتے ہیں بہت ہی کم ممالک ہیں جنہوں نے کئیوں نے تو ابھی اپنا ملک کھولا نہیں جنہوں نے کھولا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سٹیٹ فسیلیٹی میں دو تین چار ممالک جو ہم نے کم از کم تجزیہ کیا تو اس لئے باقی بیس پریکٹس انٹرنیشنل بھی یہی ہیں اور تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں ایک پلین کا ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو لا رہے ہیں ہر ایک کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہی سٹیٹیجی اب اپنا رہے ہیں جو لوکل پاکستانی یہاں مقیم ہے اس کے لئے ہیں اگر سمٹمز ہیں اگر علامات نظر آ رہی ہیں بیماری کی ڈاکٹر صاحبان فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسپتال جانا ہے یا ہمارے کارنٹین میں رہنا ہے تو آپ رہتے ہیں اگر سمٹم نہیں ہے تو آپ گھر چلے جاتے ہیں اور جو ٹرانسمیشن ہے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس نے جو ہمیں بتایا ہے ٹرانسمیشن تب بہت زیادہ اس کا امکان ہے جب آپ سمٹمیٹک ہیں خاس رہے ہیں چینک رہے ہیں وغیرہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا بہت کم چانس ہے اسی لئے ساری دنیا ہوم کارنٹین پہ چلے گئی ہم بھی ہوم کارنٹین پہ چلے گئے تو یہ منطق ہے یہ جو منطق ہے اس میں ذہر وزن ہے کہ جب پاکستان میں سارا لوگ ڈاؤن ختم کر دیا چوبیس فیسر ٹرانسمیشن ریٹ ہے جو کہ دنیا کا ٹرانسمیشن ریٹ سے زیادہ ہے تو پھر جو بہر سے لوگ آ رہے ہیں انہیں کارنٹین میں کیوں رکھنا ہے جب آپ پاکستان میں لوگوں کو اس طریقے سے کارنٹین میں نہیں رکھنا ہے جب ٹیس مضبط آتا ہے تب ان کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے مگر سندھ حکومت کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو وفاقی حکومت ہے وہ تو باہر سے آنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کا بھی نہیں کر رہی تھی جو ایک پوزل تھا ان کا یہ تھا کہ جی بس ان کی سکریننگ کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں وہ تو وزیراللہ سندھ نے کہا کہ جی لوگ دو پینڈال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا بخار نہیں آ رہا ہوتا تاکہ وہ سکریننگ سے نکل سکیں تب جا کے ٹیسٹ کی بات ہوئی ہے ورنہ تو وفاقی حکومت بغیر ٹیسٹ کے سکریننگ کے جانے کی بھی حامی تھی اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پینڈال کھا کے اور بیٹھ جاتے ہیں جہاز کے اندر تو ان کا بخار اتر جاتا ہے ٹھیک تو ہم جو سکریننگ اگر ائرپورٹ پہ کر رہے ہیں یا کریں گے یا پہلے بھی کرتے تھے اس میں جو ہیلتھ پروفیشنل وہاں ہے وہ خانسی زکام جو باقی علمات ہیں وہ کوئی مطلب ہے کہ موجزتن تو نہیں شخص آ سکتا کہ وہ اپنی خانسی بھی پندرہ منٹ روک لے اگر اس کو اتنی علامات ہیں اور اگر اتنی علامات نہیں ہیں اگر اس کا بخار جو ہے وہ واقعی زبردستی پینڈال کھا کے اور وہ گھر جائے گا اور اپنے ماں باپ اپنے بچوں اپنے عزیز و اکارت کو جان کے کووڈ لگائے گا تو یہ بات آپ کو منطقی لگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارے اتنے جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ بے شعور ہیں کہ وہ جائیں گے ان کو پتا ہے کہ ان کے بوڑے ماں باپ اور بوڑے جو ہیں رشتہ دار موجود ہیں اور ان کو وہ کرونا کرنے گھر چلے جائیں گے سب یہ آپ کو کیوں نہیں منطقی لگتی ہے انفورچنیٹ سی بات ہے مگر موازہ کے ساتھ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں یہ بات نظر آئی ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں لوگ نہ احتیاط کر رہے ہیں نہ ماسک پہنتے ہیں یہ بات تو آپ کے سامنے ہیں اس میں کیا ایسی بات ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی کیوں کرے گا دلکل ہوا ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں تو اب اس میں دو باتیں اور سن لیں کہ اگر یہ ہوا ہے تو ہمیں اس کو روکنا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ٹریک اینڈ ٹریس کا تو سارا پروسس ہی اس لیے بنا ہے جو شخص پاکستان میں مقیم ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ کیسے پکڑتے ہیں اس کو اس کے گھر سے فون تو نہیں آتا ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑتے ہیں اگر وہ شخص اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے پکڑتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑتے ہیں شازیب اگر آج سے نو مہینے بعد یہ بابا ختم نہیں ہوتی چھ مہینے بعد بابا نہیں ختم ہوتی تو آپ کیا چاہتے ہیں چھ مہینے جو دو لاکھ پاکستانی باہر ہے یا جو یہاں پہ بائیس کروڑ کی عوام ہے اس کو آپ ایسے تو ڈیل نہیں کر سکتے یہ پولیسی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کیونکہ پاکستان میں زیادہ لاکڈاؤن ختم کیا ایک مہینے کے اندر اندر ٹرانسمیشن چوبیس ویسٹ پر پہنچ گئی دنیا میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو گیا تو دنیا سے زیادہ پاکستان میں اس وقت ٹیسٹ مضبط آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اکا دکا فلائٹ کے علاوہ تو اتنا زیادہ پوزیٹیو کیسز نہیں آ رہے جو پاکستان میں لوکل ہیں تو کیا بجائے کہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو زیادہ ہم ڈیفرنٹ انداز میں ٹریٹ کریں بجائے اس کے جو پاکستانیوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں مگر کچھ فلائٹ جو میڈلی سٹریٹ ان میں زیادہ آیا تھا تو آپ نے بعد میں فالو اپ کیا تھا اس کے لیے بھی کریں گے کم از کم کہ کچاس فیصد لوگوں میں آ گیا عزیب ہے ہی نہیں دیکھیں ہم پہلے دن سے ڈیٹا دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں وفاق اور صوبے تو ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو پیسنجر سارے آئے ہیں بہت وابیلا مچا بہت شور ہوا ٹوٹل جو پیسنجر کی پوزیٹیوٹی ہے وہ لگ بگ دس پسنٹ ہے جب سے ہم نے شروع کیا اور آپ کے یہاں پہ ڈومیسٹک جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ بھی اتنی ٹھیک اچھا دوسری بات یہ جو دس فیصد ہیں اس میں صرف ہمارے دو ایسے ہاتھ سپوٹس کہلیں جن کی وجہ سے یہ نمبر اونچا ہے ورنہ اس سے بھی کم ہے وہ کیا ہیں ایک ہمارے جو شروع میں افریقہ سے کچھ لوگ آئے ملیشیا اور انڈونیشیا سے کچھ لوگ آئے اس میں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے کچھ بیسے تھے وہ ہائی نمبر آیا وہاں سے ہماری روزانہ فلائٹس آنی ہی نہیں ہے وہ ون آف فلائٹس تھی ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا کارنٹین کیا اور وہ صحت یاب ہوئے اور الحمدللہ گھر چلے گئے پیچھے رہ گیا ہے ہمارا مسئلہ خلیجی ممالک کا وہاں میں نے آپ کو بتا دیا جہاں سے آ رہے تھے ایک ملک کے ساتھ ہم نے سفارتکاری کی انہوں نے ہمیں بہت تعبون کیا ٹیسٹ کیے نمبر نیچے چلے گئے اب جہاں جہاں میں مسئلہ نظر آئے گا ہم اسی اپروچ سے چلیں گے اگر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ایک ہاتھ سپارٹ دو ہاتھ سپارٹس ہیں اور بار بار تیس چالیس پچاس فیسٹ جہاز پوزیٹیو آدھا ہے تو میرے بھائی ہم اس کو بند کریں گے بہت شکریہ مجید صاحب ہمارے صاحب موجود تھے مجید صاحب وزن ہے اس بات میں کہ پورے پاکستان میں تو لوگ ڈاؤن ختم کر دیا ٹرانسپورٹ بھی کھول دی پاکستان میں اگر کسی میں سمٹم آئے وہ ٹیسٹ کر آئے اس کے بعد گھر میں آئیسولیٹ ہو جائے تو یہ باہر سے آنے والے جبکہ وہاں تو مضبط ریشو بھی وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ کیوں الگ ٹریٹمنٹ کیا جائے اگر دس فیصد کا ایوریج ریٹ ہے ایک کا دکہ فلائٹ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شادیب یہ ایشو نہیں ہے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی خدمات پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کریں گے ہم سمجھتے ہیں ان کو واپس لانے کی موڈالٹی اور بہتر طریقے سے بنانی چاہیے اور وہ موڈالٹی کیا ہیں کہ آپ ان کو واپس لائیں ان کو کورنٹین کریں ان کو کورنٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ جب ان کا پوزیٹیو آتا ہے تو جو تدابیر احتیاطی اعتبار سے لینے کی ضرورت ہیں وہ احتیاطی تدابیر لی جائیں مگر سمٹم بھی نہ ہو پھر بھی سب کے ساتھ یہ کیا جائے تو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ اگر ٹیسٹ کراتے ہیں تو انہیں کورنٹین تھوڑی کرتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں گھر پہ جا کے آپ آئے سوڑیٹ ہو جائیں تو جو باہر سے آ رہے ہیں حالیٰ کہ وہاں پر ٹرانسمیشن کام ہے پاکستان میں ٹرانسمیشن زیادہ ہے ان کے ساتھ الگ کیوں کیا جائے وہ یہ سوال دیکھیں ایک فرق ہے نا شاہدیف صاحب پاکستان کی آبادی ہے بائیس کروڑ ایک جہاز میں چار سو بندہ آئے گا تین سو بندہ آئے گا تو آپ کے پاس ایک ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ سپورٹ ہو بھی سکتا ہے ہاتھ سپورٹ نہیں بھی ہو سکتا اب موید صاحب جو اسیسمنٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹرانسمیشن کی پرسنٹیج دس فیصد ہے تو میں سے اتفاق نہیں کرتا کی ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر اور پریس ریلیز کے تھوڑ جاری کی تھیں وہ کہتا ہے کہ جدہ سے جو فلائٹ ریاست سے جو فلائٹ آئی تھی اس میں 50% وہ تھا اب مجھے منطق سمجھ نہیں آتی فیٹل گورنمنٹ کی کہ ہر چیز ریاکٹیو ہم دیکھیں گے ہم ایسے سکریں گے جب تباہی ہو جائے گی تم اس کو روک دیں گے بھائی جان ریاست کام کرتی ہے پرو ایکٹیو لی آپ لوگوں کا خیال کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کھول دیا جائے آپ سمجھتے ہیں کرونا وائرس کوئی پرابلم نہیں ہے تو آکے کیٹیگورکلی کہہ دیں کہ کرونا وائرس پرابلم نہیں ہے لیکن یہ جو متضاد بیانی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایٹس اپ پرابلم ہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے لیکن وزیراعظم ماس پہنے بغیر جگہوں پہ چلے جاتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ایٹس اپ پرابلم لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بیرون ملچے لوگ آ جائیں ہم ٹیشٹ نہیں کریں گے ہم ان کو ذمہ دار ٹھرائیں گے مگر ملچ صاحب پرابلم ہے تو آپ لوگ بھی کام تو جیسے سارے صوبے پہلے آپ کو فالو کرتے تھے آپ فالو کر لیتے ہیں آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کھول دی ہے سارے کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ کریکڈاون ہوا اسلام آباد میں آج اور پنجاب میں بھی ہوا ہے اور وہاں تو وزیر سنت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ ڈاؤن کر دیں گے دوبارہ سخت کیونکہ پاسداری نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں شادیب صاحب جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے تھوڑی میری ریزرگیشن بھی ہے سوال پہ ہم نے جان بوچ کے یا ویلنگ لی فیٹل گورنمنٹ کی فیصلے کو فالو نہیں کیا آپ کو ڈے ون سے پتہ ہے کہ میری سیاسی جماعت کی کیا پوزیشن ہے میری حکومت کی کیا پوزیشن ہے کرونا وائرس کی حوالے سے ہمارے اوپر مجبوری تھی ایک فیٹل گورنمنٹ پریشر ڈال رہی تھی اور بعد میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ایک صوبے میں ایک سسٹم چل رہا ہو دوسرے صوبے میں دوسرے سسٹم چل رہا ہو میں اب جاننا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گئی ہے چوبیس فیصد اس وقت جو ہیں وہ پوزیٹیو کیسے اور جب اس کو بڑھا رہے ہیں پندرہ دار پر بھی چوبیس فیصد تھا بیز دار پر بھی چوبیس فیصد یہ بہت علامنگ بات ہے اب کیا کریں گے آپ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے سب سے پہلے تو میں فیڈل گورنمنٹ سے ہاتھ جڑ کے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اپریشیئٹ تو کریں پرابلم کیا ہے اب بھی فیڈل گورنمنٹ کا ایک ایمپورٹنٹ آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دس فیصد ہے آپ چوبیس فیصد روز اپنے ٹیلیویجن پروگرام پر آکے کہہ رہے ہیں ہم لوگ روز ٹیلیویجن پروگرام پر بات کرتے ہیں آپ کے زفر مرزا صاحب یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دس فیصد ہے تو جب تک آپ پرابلم کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں اس کا حل نہیں نکال سکتے اور مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں وہ سمجھتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ مالکہ انشاءاللہ سیچویشن ہینڈل ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ کم از کم تھوڑی سیریسنس شو کریں شو کریں کہ آپ بھائے ایکشن پرو ایکٹیو لی کام کر سکتے اور پرو ایکٹیو طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرو ایکٹیو طریقے سے ایک طرف آپ کو کرونا وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے اپنی ٹیسٹنگ کو بڑھانا ہے اور ایک دی سیم ٹائم آپ کو اپنی ہسپٹل کی کپیسٹی کو بہتر کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈل گورنمنٹ اپنی منطق کے حساب سے فیصلے کریں اور آخر میں صوبائی حکومتوں کے پر چھوڑ دیں کہ جی اسپطال آپ کی ذمہ داری ہے ہیل جو ہے وہ ڈیوال سبجٹ ہے اگر فیڈل گورنمنٹ فیصلے کریں مرزب آب صاحب ہمارے ساتھ بوجود تھے فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے سارے اتفاق سے فیصلے ہوتے ہیں سندھ حکومت کی اپنا ایک کرسزم ہے کہ جو میسیجنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوتی فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے